پیرالائز یعنی کی لکوا جسے ہم فالس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ہمارے دیش میں ایک بہت ہی بڑی بیماری بن چکی ہے ہر انسان بہت سارے انسان بہت سارے پریواروں میں ایسے انسان ہیں جو اس بیماری کو لے کر لکوا کو فالس کو یا جسے ہم پیرالائزز کرتے ہیں اس بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے تو آج ہم اسی کے لیے ایک بہت اچھی دوائی لے کر آپ کو جانکاری دینے والے ہیں کہ اس دوائی سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند یہ دوائی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اس کا نام بھی میں بتاؤں گا اس کے دوز کیسے لینے ہے یہ کونسی کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے کیسے کیسے اس کو یوز کرنا ہے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو بنے رہے ہیں ویڈیو پر اور آئیے آپ کو اس کے بارے میں ہم جانکاری دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ اس دوائی کو کبھی بھی کوئی بھی پیسینٹ جو پیرالائز سے گرسیت ہو وہ کبھی بھی ڈاکٹر کی سلحہ کے بنا اس ٹیبلٹ کو یا یہ کیپسول ہے ٹیبلٹ نہیں ہے یہ کیپسول ہے اس کیپسول کو کبھی بھی ڈاکٹر کے سلحہ کے بنا استعمال نہ کریں اور جو استری ہیں جو فیمیلز ہیں جو استنپان کراتی ہیں یا گربوتی ہیں وہ اگر اس کو یوز کرنا چاہے ہیں ان کو پیرالائز ہو چکا ہے تو وہ بھی کبھی بھی ڈاکٹر کی صلاح کے بنائے استعمال نہ کریں پہلے ڈاکٹر کی صلاح لے لیں اس کے بعد ہی اس ٹیبلٹ کو استعمال کریں ہم بتا دیتے کہ یہ ہے ٹیبلٹ ایس جی فارما دوارہ بنائے جاتی ہے جو کہ بہت اچھا پروڈکٹ بناتے ہیں اور یہ پورا ایک اسٹریپ آتا ہے تیس کے اپسول کا جس کا پرائز ایک سو اسی روپے تک ہے ایک سو اسی روپے تک میں کسی بھی میڈیکل اسٹور پر یہ مل جاتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ ایک آئیورو ویدک پروڈکٹ ہے پورا نیچرل پروڈکٹ ہے تو یہ پیرالائزز کو ختم کر دیتا ہے جسے کچھ لوگ فالس بھی کہتے ہیں کچھ لوگ لکوا بھی کہتے ہیں یہ اس کے اپسول کو یوز کرنے سے بہت سارے فائدے اور بھی ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو یوز کرنے کے بعد ماس پیشیوں کا درد بھی ختم ہوتا ہے اس کے اپسول سے ہیمو بلیزما بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہیمو بلیزما مطلب کی شریر کا ایک طرف کا بھاگ جب کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ایک طرف کا ہاتھ پیر یہاں تک کی ہوت و آنکھ بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو ایسی سمجھے ہونے پر یہ کیپسول بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے یہ کیپسول اس چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے یہ کیپسول شریر میں سبھی طریقے کے لقوہ پیرالائز کو فالش کو ختم کر دیتا ہے یہ کیپسول تنترکہ تنترکی دکتوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے شریر میں ہونے والی اکڑن کو بھی یہ کیپسول ٹھیک کر دیتا ہے شریر کی نصوں میں جو خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کے کارن لقوے کی شکایت ہوتی ہے یا لوگوں کو لقوہ ہو جاتا ہے یا پیرالائز ہو جاتا ہے اس کمی کو یہ کیپسول بہت اچھے طریقے سے پورا کر دیتا ہے اور خون کی کمی جو نظروں میں ہوتی ہے اس کو یہ کیپسول پورا اچھے سے ٹھیک کر دیتا ہے ڈوز کی بات کریں کہ ڈوز کیسے لینا ہوتا ہے اس کیپسول کا تو کھانا کھانے کے بعد ایک ایک کیپسول صبح شام اس کا لینا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کو کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو سمجھ سائیں ہوتے ہیں یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ جاننا بہت جروری ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو کھانے کے بعد اگر کسی کو بہت زیادہ الٹی ہوتی ہے یا جی مچھلانے لگتا ہے یا بہت زیادہ تھکان محسوس ہونے لگے ایسی کنڈیشن اگر ہوتی ہے تو آپ نے جس ڈوکٹر کے سجیشن کے ساتھ یہ کیپسول لیا ہے آپ ان ڈوکٹر کے پاس جائیں ان کو اپنی پرابلم بتائیں اور وہ آپ کی سمجھے کا سمادھان جرور کریں گے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کیپسول کا نام اور فوٹو بھی دکھانے والا ہوں کہ یہ کون سا کیپسول ہے جس کے بارے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے صلاح لے سکتے ہیں اگر آپ پیرالائز فالس یا لکوا سے گرسط ہیں تو اس کا نام ہے پلسی نیورون کیپسول جی ہاں نوٹ کر لیجے اور فوٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کیپسول کا نام ہے پلسی نیورون کیپسول اور میرے دوارہ دیگی جانکاری تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پیس کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر سبھی طریقے کی دوائیوں کے بارے میں اچھے اچھی جانکاری دیتا رہتا ہوں ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ Thank you so much